جب آپ گوگل کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا گوگل ایک سرچ انجن ہے؟ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن میرا یہ فوکس ہے کہ ابھی ہم بات کریں کہ گوگل کیا صرف ایک سرچ انجن ہے؟ گوگل ایک بہت بڑی کامپنی ہے اس کو تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا لیکن اگر گوگل سرچ کی بات کریا تو گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ گوگل ایک سرچ انجن رہنا نہیں چاہتا اور بہت ساری لوگوں نے بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے گوگل سرچ سے بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے اگر ہم سرچ انجن کی اگزیمپل لیں سرچ انجن کیا ہوتا ہے؟ ایک سرچ انجن کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کچھ سرچ کریں گے ایک سرچ انجن کے اوپر تو آپ کا وہ ایک ریزلٹ لاکے دے گا جو کہ سرچ انجن کا کام ہے اگر آپ نے کچھ سرچ کیا لیس پوز کہ مووی کا نام سرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو مووی کا ریزلٹ دے گا اگر آپ نے کوئی ریسٹرانٹ کا نام سرچ کیا تو آپ کو ریسٹرانٹ کا ریزلٹ دے گا ایسی طرح سے آپ جو جو سرچ کرتے جائیں گے وہ اس طرح سے ریزلٹ دیتا جائے گا لیکن ایک آنسر انجن کیا کرتا ہے؟ ایک آنسر انجن کو جواب دینا ہوتا ہے کیونکہ وہ آنسر کرنا چاہتا ہے اور وہ آنسر انجن بننا چاہتا ہے تو آنسر انجن میں کیا ہوگا؟ فر ایک زیمپل کہ آنسر انجن سے آپ سوال کر سکتے ہیں اور نہ صرف وہ اس کو سرچ کرے گا کہ کہاں کہاں اس کے جواب پڑے ہوئے ہیں وہ سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کرے گا فر ایک زیمپل اگر آپ ایک سرچ انجن پر سرچ کریں تو وہ آپ کو ریزلٹ آ کر دے گا کہ تو پلس ٹو کہاں کہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ ایک آنسر انجن سے پوچھیں گے ٹو پلس ٹو تو وہ آپ کو نہ صرف یہ بتائے گا کہ ٹو پلس ٹو کہاں کہاں لکھا ہوا ہے بلکہ وہ آپ کو اس کا آنسر بھی دے گا جو کہ ہے فور گوگل کی کوشش ہے کہ وہ آنسر انجن بن جائے اور گوگل بہت حد تک ایک بہت اچھا آنسر انجن بن بھی چکا ہے اور اس کا جو عملی نمونہ ہے جو پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن ہے وہ ہے گوگل ایسسٹنٹ جب آپ گوگل ایسسٹنٹ سے کوئی بات کرتے ہیں وہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہے جب آپ اس کو کچھ سرچ کرنے کو کہتے ہیں وہ آپ کو اس کا ریزلٹ لا کے دیتا ہے تو یہ ہوتا کیسے ہیں یہ گوگل میں آپ لوگوں نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے ڈیفرنٹ کیوریز کے اوپر ڈیفرنٹ ریزلٹس آتے ہیں تو آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کیا گوگل ایک سرچ انجن ہے یا گوگل ایک آنسر انجن ہے یہ اکثر ایک بہت بڑی بحث بن جاتی ہے لیکن گوگل سٹارٹ تو ایک سرچ انجن کے طور پر ہوا تھا لیکن گوگل کی ultimate کوشش یہ ہے گوگل کی امکان یہ ہے کہ وہ ایک بہترین آنسر انجن بننا چاہتا ہے گوگل یہ چاہتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے کہ اس کو آپ پوچھیں بھی کچھ نہ اور وہ پھر بھی آپ کو اس کا جواب دے دے جو آپ کو اس وقت چاہیے ہوگا تو گوگل کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس طرف جائے لیکن فیلحال گوگل سے اگر آپ کو سوال پوچھیں گوگل اس کے جواب آپ کو دیتا ہے تو جب گوگل آپ کو اس کے جواب دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوگل ایک سرچ انجن نہیں رہا گوگل بیسیکلی ایک آنسر انجن ہے تو اگر آپ گوگل کو صرف سرچ انجن کہیں تو غلط ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ گوگل کو سرچ انجن اور آنسر انجن کہیں تو دونوں جواب ٹھیک ہو سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گوگل کیسے different queries کے اوپر کس طرح سے اپنا result بدلتا ہے اور اس کو کیسے وہ دکھاتا ہے کیونکہ اس کو شاید لگتا ہے کہ میں کچھ اور سرچ کر رہا ہوں اور ہمیں کچھ اور دیکھنا چاہیے سب سے پہلے میں 2 plus 2 type کروں گا اور دیکھیں گے اس کا کیا result آتا ہے تو گوگل ڈاٹ کام پہ جائیں گے اور 2 plus 2 لکھیں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کو 2 plus 2 کا result ملے گا اور وہ result کیا ہے 4 تو گوگل بجائے اس کے کہ اس کو سرچ کرتا as a search انجن اس نے اس کو آنسر دیا ہے as an answer انجن تو گوگل نے 2 plus 2 کا نہ صرف result دیا مجھے جو کہ 4 ہے اس نے مجھے calculator بھی کھول دیا ہے جس کے مطابق میں اگر query change کرنا چاہوں میں calculation change کرنا چاہوں تو اس کو press کر کے میں different calculation اسی کے اوپر کر سکتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ گوگل کو لگتا ہی ہے کہ میں شاید کوئی calculation کر رہا ہوں میں کوئی حساب کتاب کر رہا ہوں اور اس حساب کتاب کے لئے شاید مجھے calculator کھولنا پڑے تو گوگل نہیں چاہتا کہ میں اس کی ویبسٹ چھوڑ کے کہیں اور جاؤں تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ویبسٹ پر رہتے ہوئے ہی وہ اس اپنے سوال کا جواب دھونڈ لوں اور یہ صرف 2 plus 2 تو بہت بنیادی سا ایک سمپل سا calculation تھی اگر آپ اس پر complex formulas لکھیں مطلب کہ اگر آپ mathematical equations بھی لکھیں تو گوگل بہت ساری equations کو support بھی کرتا ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ گوگل اگر ایک اور query اگر ہم change کریں تو گوگل اس کو کیسے change کرتا ہے میں اب search کروں گا currency exchange کے rates کیا ہیں so for example اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ USD جو کہ US dollar سے اگر میں پاکستانی روپیز میں conversion چاہتا ہوں تو گوگل پہ جا کے search کروں گا USD to PKR جو کہ USD US dollar کا currency کا sign ہے اور PKR پاکستانی روپیز کی currency کا sign ہے جب میں یہ دونوں لکھ کر میں enter کروں گا تو جائے کہ گوگل مجھے search کر کے دے کہ USD to PKR کی کتنی ویب سائٹس ہیں گوگل مجھے answer دے رہا ہے اور وہ answer کیا ہے کہ ایک ڈالر جو ہے وہ اس وقت 128 روپے پاکستانی روپیز کا ہے یہ گوگل نے نہ صرف مجھے answer دیا بلکہ گوگل مجھے ساتھ ہی ایک graph show کر رہا ہے اور اس graph کے تحت مجھے وہ trend بتا رہا ہے کہ کتنا currency میں fluctuation آ رہی ہے پورے ایک مہینے میں کب اوپر گیا rate اور کب نیچے آیا اور یہ trend جو ہے میں اس کو مزید expand کرنا چاہوں میں مزید زیادہ لمبے عرصہ تک trend دیکھنا چاہوں تو میں ایک سال پانچ سال یا maximum جتنا trend گوگل کے پاس available ہے وہ مجھے سارا trend دکھائے گا یہ ایک اور example ہے جہاں پر گوگل نے نہ صرف مجھے answer دیا بلکہ اس نے مجھے نیچے searches بھی دیں تو اگر آپ اسی result کو scroll کریں اور نیچے جا کے دیکھیں تو وہ بہت ساری different websites بھی دکھا رہا ہے جہاں تک کہ وہ مجھے اس وقت twitter کے اوپر results بھی دکھا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر اس کو کیا کیا information ملی لیکن سب سے important بات یہ ہے کہ گوگل نے صرف search نہیں کیا گوگل نے بلکہ اس کا answer بھی کیا اب یہ اور query میں change کرتا ہوں for example اگر آپ filmیں دیکھتے ہیں یا ڈرامیں دیکھتے ہیں اور آپ کے کوئی پسندہ actors ہیں تو آپ ان کو search کریں تو query تھوڑی سی بدل جاتی ہے اور نیچے layout google کے search کا بدل جاتا ہے for example میں اگر search کروں فواد خان جو کہ پاکستان میں ایک مشہور actor ہیں اگر میں ان کا فواد خان کا نام search کروں تو گوگل جب مجھے result دکھاتا ہے تو وہ فواد خان کا نہ صرف wikipedia کا result دکھاتا ہے بلکہ right shirt پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی تصویریں اس کا bio data تو اگر میں تھوڑا سا scroll کروں تو اس میں وہ مجھے ان کی birth date ان کی height ان کی بیگم کا نام اور ان کی education اور ساتھ ہی انہوں نے کن movies میں کام کیا ہے وہ سب information دکھا رہا ہے اب یہ چونکہ query میری بدل گی گوگل نے نہ صرف مجھے search کر کے دیا گوگل مجھے چاہتا ہے کہ میں ان کی مزید details بھی پڑھوں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر میں نے فواد خان search کیا ہے تو میں شاید دوسرے بھی actors کو search کروں جو کہ آپ screen میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دوسرے actors کو بھی suggestions میں دکھا رہا ہے اس کے بعد اگر میں کسی جگہ کا نام search کروں پاکستان میں یا کہیں پر بھی تو گوگل اس کے بارے میں بھی کچھ information extra دیتا ہے for example میں K2 search کروں تو K2 کی information different ہوگی باقی چیزوں سے اب K2 کے بارے میں مجھے گوگل کیا بتاتا ہے وہ نہ صرف ویکی پیڈیا کا result دکھا رہا ہے بلکہ وہ مجھے ویڈیوز دکھا رہا ہے جو کہ پہلے اس نے نہیں دکھائیں کسی اور result میں اور right side پہ اگر آپ دیکھیں تو گوگل مجھے K2 کی height بتا رہا ہے اس کے پہلی دفعہ کتنے اس کو search کیا ہے اس کی خاصیت کیا ہے کہاں پر واقعہ ہے اس کا map کہاں پر ہے اس کی تصویریں ہیں اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ K2 search کر رہے ہیں تو می بھی آپ ساتھ نانگا پربت یا ماؤنٹ ایوریس یا دوسری پہاڑیاں بھی search کرنا چاہیں گے سوڈنٹ جیسے ہم query change کر رہے ہیں اس اس طرح سے گوگل اپنے results بھی change کر رہا ہے اب ایک اور بڑی interesting بات ہے کہ گوگل صرف information ہی collect نہیں کرتا گوگل facts and figures کو بھی exactly show کرتا ہے مثال لیتے ہیں کہ آئیفل tower جو کہ پیریس میں ایک tower ہے اگر آپ اس کو height جاننا چاہتے ہیں تو میں لکھوں آئیفل tower height یا height of آئیفل tower تو گوگل مجھے exact اس کی height یہیں پر بتا دے گا بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہیں اور wikipedia پہ یا کسی اور ویبسٹ پہ لے کر جائے جہاں سے میں اس کی height پر سکوں گوگل سمجھتا ہے کہ میرا سوال ایک بڑا سیمپل سا ہے کہ میں آئیفل tower کی height جاننا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہیں اور بھیجے وہ خود ہی اس کو آنسر دینا چاہتا ہے جیسے میں نے آئیفل tower search کیا گوگل نے مجھے اس کی height بتائی جو کہ 300 meter ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ اس کی tip تک یعنی سب سے اوپر اونچا point ہے جہاں تک اس کی وہ tip جاتی ہے اگر وہاں تک آپ calculate کریں تو 324 meters اس کی height ہے ساتھ ہی مجھے suggestion دیتا ہے کہ اگر آپ نے آئیفل tower کی height پوچھی ہے تو شاید آپ برج خلیفہ جو کہ دبائی میں ہیں یا empire state building جو کہ نیو جارک میں ہیں اس طرح کہ آپ different buildings کی height جانا چاہتے ہوں گے right side پہ وہ مجھے اس کی آئیفل tower کی تصویر دکھا رہا ہے اس کا map کی location دکھا رہا ہے اگر میں maps پہ click کرتا ہوں تو وہ مجھے اس کے google maps کے اوپر لے جائے گا جہاں پہ میں اس کی location دیکھ سکوں گا یہ وہ different طریقے ہیں جیسے google اپنی different queries کے ساتھ نہ صرف آپ کو search results دکھاتا ہے بلکہ آپ کو answers بھی دیتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ google صرف search engine نہیں ہے google ایک answer engine ہے اور google مزید کوششیں کر رہا ہے کہ وہ اس answer engine میں بہتری لائے اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو understand کرتے ہوئے آپ کو وہ answer produce کریں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ google نہ صرف search engine بننا چاہتا ہے بلکہ google ایک answer engine ہے اور google کی کوشش ہے کہ وہ مزید اس میں بہتری لائے اور دن بہ دن وہ اس کو بے گار بی را ہے